بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی درخواست کو بھی خارج کر دیا ہے ایڈیشنل اینڈ سیشن جج عطا ربانی صاحب نے یہ وہی جج ہیں جنہوں نے پہلے تھیراپی ورکس کے چھے ملزمان کی زمانت جو ہے منظور کی آج انہوں نے اس فیصلے میں بڑی اہم باتیں بھی لکھ دی ہیں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں آپ جان چکے ہیں کہ زمانتیں خارج ہو چکی ہیں لیکن اس میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ بہت حیران کن ہے اور انہوں نے اس میں سب سے پہلے چلے ہم آپ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں جو بائی سے ایک ہی درخواست ہے یعنی اندراج مقدمہ کی تاہر ظہور کی وہ کیوں خارج ہوئی وہ بتا دیتا ہوں لیکن جو جان محمد مالی ہے اور جمیل احمد ان کی درخواستے زمانت میں عدالت نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ اتنا ایویڈنس موجود ہے کہ ان کا اس ٹائم جو قتل ہوا ہے اس کے ساتھ ان کا جو لنک ہے اس کو جوڑنا کنیکٹ کرنا بہت وہ سفیشنٹ میٹیریل موجود ہے اس کے علاوہ بہت کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے جی عدالت اپنے فیصلے میں لکھتی ہے جو تاہر ظہور کی درخواست ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے میڈیکل ٹیم جو ہے اپنی وہاں پر بھیجی آپ کو معلوم ہے اور ان کے مطابق تھانہ کوہسار نے مقدمہ درج نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی لیکن تھانہ کوہسار نے اس پورے واقعے کا مقدمہ ہی درج نہیں کیا پھر وہ یہ کہتے ہیں جس پہ عدالت نے لکھا ہے کہ زاکر جعفر اور اسمت آدم ان کا نام اسمت جعفر لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں ملزمان کے جو وقلہ ہیں وکیل ہیں راجہ رضوان عباسی انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی سپیسیفک پریئر نہیں کی انہوں نے اس ترخواست میں اس لیے اندراج مقدمہ کی اس ترخواست کو خارج قرار دیا جائے اچھا اس کے بعد یہ عدالت لکھتی ہے کہ یہ بھی فیکٹ ہے یہ حقیقت ہے کہ تاہر ظہور اس وقت جب موقع واردات پہ موجود ہی نہیں تھا پھر عدالت لکھتی ہے کہ اس نے زاکر جعفر کی فون کال کے بعد صرف اپنی جو میڈیکل ٹیم ہے اس گھر میں بھیجی جہاں پہ یہ وقوا ہوا عدالت پانچوہ نکتہ یہ لکھتی ہے کہ ریکارڈ کے مطابق وہاں پر امجد زخمی ہوا اور اس کو ہاسپیٹل میں منتقل کر دیا گیا اس کے بعد جی وہاں سے جب وہ ڈسچارج ہوا تو پھر وہ لکوڈ لکھتی ہے کہ وہ ڈس اپیر ہو گیا سکرین سے یعنی کہ منظر سے غائب ہو گیا اس کے بعد امجد اور جو باقی میڈیکل ٹیم ہے کو ملزم نامزد کیا جا چکا ہے ان پانچوں کو یعنی کہ تاہر ظہور کے علاوہ جو میڈیکل ٹیم وہاں پر گئی ان سب کو نامزد کیا گیا ہے اور جب اب چلان بھی آ چکا اور ٹرائل شروع ہونے کے قریب ہے تو یہ درخواست آگئی تو یہ انہوں نے کہا جی درخواست جو اس وقت ہے یہ میرٹ پر پورا نہیں اترتی اس لیے عدالت اس کو خارج قرار دیتی ہے تو شاید یہ غلطی ہوئی ہے ان کے وکلا کی جانب سے کیونکہ زخمی تو امجد ہوا تھا یہ درخواست دینی چاہیے تھی امجد کو اور بروقت دینی چاہیے تھی لیکن یہ تاہر ظہور کی جانب سے دائر کر دی گئی تو عدالت لکھتی وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا موجود امجد تھا اور وہ بعد میں غائب ہو گیا تو یہ ایک سوال کھڑا کر دیا ہے اس کے بعد اب آجیں جی جو مالی جان محمد ہے اور جمیل خان ساما اس کی درخواست زمانت جو ہے مسترد کی ہے اس کے گیارہ بڑے اہم پوائنٹ ہیں وہ آپ کے سر میں ون بائی ون شیئر کر دیتا ہوں ایک تو جی جو درخواست میں جان محمد ہے اس کا نام محمد جان لکھا گیا تھا عدالت نے اس کی کوریکشن کی ہے کہ یہ جی درخواست میں جان محمد کی بجائے محمد جان لکھا گیا ہے اس کا نام محمد جان محمد ہے اچھا عدالت پہلے پوائنٹ پر لکھتی ہے جی ریکارڈ کے مطابق یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ قتل کے وقت خان سامہ جمیل اور مالی جان محمد وہاں پر موجود تھے یعنی اس گھر میں موجود تھے پھر عدالت کہتی ہے کہ یہ دونوں شریک ملزم زاکر جعفر کے ملازم بھی ہیں تیسرا نکتہ عدالت لکھتی ہے کہ ریکارڈ کا جائزہ لینے سے یہ معلوم ہوا کہ نور مقدم نے دو بار اپنی جان بچانے کی کوشش کی چوتھا پوائنٹ جی درخواست خوزاروں نے یعنی کہ ان دونوں نے جان محمد اور جمیل نے نہ تو دروازہ کھولا جب وہ جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی نور مقدم صاحبہ تو یہ لکھ رہے ہیں کوٹ لکھ رہی ہے کہ اس وقت نہ تو انہیں دروازہ کھولا اور نہ ہی پولیس کو آگاہ کیا کہ گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے پانچوہ پوائنٹ جی دوسری کوشش جب نور مقدم صاحبہ نے کی اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے جمپ جب لگایا تو مرکزی ملزم نے ان دونوں کی موجودگی میں اسے گھسیٹتے ہوئے اندر واپس لے گیا عدارت نے یہ بڑا کٹیگوری کے لیے اپنے آرڈر میں لکھ دیا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا پھر جی کوٹ لکھتی ہے کہ نور مقدم کو ظاہر جعفر نے دو دن اپنے گھر کے اندر رکھا اور یہ دونوں وہاں پر نور مقدم کے ساتھ اپنے آقا کی طرف سے پیش ہانے والے سلوک یا رویے کو دیکھتے رہے کیونکہ آج رضوان عباسی صاحب یہ کہا تھا کہ ان کو کیا پتا کہ وہ قتل کرنے جا رہا ہے تو عدالت یہ لکھتی ہے کہ وہ دو دن وہاں رہی اور جو ان کا ماسٹر تھا ان کا آقا تھا یہ نور مقدم صاحبہ کے ساتھ ہونے وقت پیش آنے والے رویے یا سلوک کو دیکھتے رہے دو دن پھر عدالت لکھتی ہے جی کہ بطور انمیٹس آفس ہاؤس اور یہ وہ اس گھر کا حصہ بھی تھے انہوں نے پولیس کو بتانا تو دور عدالت لکھتی ہے کہ انہوں نے پولیس کو بتانا تک گوارہ نہیں کیا کہ گھر میں چل کیا رہا ہے وہ کہتی ہے کہ جب یہ گھر میں معلوم تھے ان کو تو پتا تھا لیکن انہوں نے نہیں بتایا پھر یہ سہولت کار ایک طرح کے بن گئے عدالت یہ لکھتی ہے پھر عدالت نے ایک اور چیز بھی لکھی کہ ارزوان عباسی صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ تھیراپی ورس کے جو چھے ملزمان ہیں ان کو عدالت زمانت منظور کر چکی ہے کیونکہ ان کا بھی فردر پروب کا کیس بنتا ہے تو ان کی بھی مزید انویسٹیکیشن ہونی چاہیے ان کا رول کے لیے تو انہوں نے یہ لکھایا عدالت نے اطاربانی صاحب نے کہ تھیراپی ورس کے جو ملزمان تھے ان کا اور ان دونوں کا جان محمد اور محمد جمیل کا جو رول ہے وہ بڑا مختلف ہے پھر دستیاب شواہد کے مطابق عدالت لکھتی ہے کہ ان دونوں کا اس عذیتناک دردناک جرم سے جو دستیاب شواہد ہیں تعلق جوڑنے کے لیے کافی ہے پھر عدالت نے لکھا کہ عدالت کو ایسی کوئی ریزن ہی نہیں ملی کہ ان کی دونوں کی زمانتیں منظور کی جائیں اور ان کو زمانت پہ رہا کیا جائے اور عدالت نے ظاہر ہے ابھی کیونکہ یہ بیل میٹر تھا تو اس پہ ایک انہوں نے لائن لکھی ہے کہ یہ جو ابزرویشن عدالت اس کیس میں ہے اس زمانت میں دے رہی ہے اس کیس کے یہ میرٹس کو ایفیکٹ نہیں کریں گے ظاہر ہے کیونکہ اس میں ابھی تک ٹرائل جو ہونا ہے وہ باقی ہے جب ٹرائل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس تمام صورتحال کا کلیر ہو جائے گا سب کا جو رول ہے وہ شواہد کی روشنی میں ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا بی لاؤگ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اپنا جو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کیجئے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ